بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات مانگٹ اور یہ سٹوری ہے ہماری قید عظم یونیورسٹی سے متعلق قید عظم یونیورسٹی سے متعلق ایک اور انکشاف یہ سامنے آیا ہے کہ وہاں کے کئی مصنفین اور بڑے تحقیقی مقالے لکھنے والے جو ہیں وہاں کے جو مواد ہے وہ چوری کر کے لکھتے رہے ہیں اور انہوں نے چوری کر کے مقالجات لکھنے والوں نے نشان امتیاز تک حاصل کیا تو ناظرین یہ عالمی درجہ بندی جو ہوتی ہے یونیورسٹیوں کے اس میں یہ انکشاف ہوا ہے اور ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک طرف تو یونیورسٹی کا میار روز بروز گرتا جا رہا ہے اور دوسری طرف اس کا خسارہ بھی جو ہے جو مالی خسارہ ہے وہ بھی دن بے دن بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ساتھ سو اکڑ جو زمین ہے اس پہ قبضہ ماف یعنی قبضہ کیا ہوا ہے اور دانستہ طور پہ یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے جان بوجھ کے اس قبضہ مافیا کے سامنے دیوار بننے کی بجائے بلکل سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتی ہے جس کی وجہ سے ساتھ سو اکڑ کا رکبہ جو ہے وہ مختلف قابضین جو ہیں وہ نگل چکے ہیں ناظرین جو اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں ہر سال یونیورسٹی کو دو بڑی عالمی درجہ بندی کی ایجنسیوں ٹائمز ہ اور کیو ایس کی طرف سے ایک قائم کردہ میار کی بنیاد پر نمائی درجہ دیا جاتا ہے جس میں تحقیقی اشاعتوں اور حوالہ جات کی تعداد شامل ہوتی ہے تاہم اب پتہ چلا ہے کہ ان میں سے بہت سی اشاعتیں اور ان کی بنیاد پر اقتباسات کی ایک بہت بڑی تعداد در اثر جالی ہے امریکہ میں قائم سنٹر فار سانٹیفک انٹیگریٹی کے ذریعے آن لائن آپریٹ کیے جانے والے ریٹریکشن واش ڈیٹا بیس کے مطابق بڑی قومی یونیورسٹیوں کے نو سو سے زیادہ فکیلٹی ممبران کے تصنیف کردہ شریک تصنیف کردہ دو سو انتالیس تحقیقی مقالے مختلف غیر ملکی جریدے پبلشرز کے ذریعے واپس لیے گئے تاکہ دوسرے محققین کو جلی حوالہ دینے سے روکا جا سکے تحقیقی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قائد عاظم یونیورسٹی اس لسٹ میں سر فیرست ہے اس کے سب سے بڑے پبلشر ریاضی کے پروفیسر ڈاکٹر تصور حیات کے مشترکہ تصنیف کردہ انیس مضامین کی واپسی شامل ہے یہ قائد عاظم یونیورسٹی فکیلٹی سے وباستہ مراجعت کا تقریباً ساٹھ فیصد ہے جو انیس کیسز میں پانچ شائع شدہ پیپرز کے جالی پیپر ریویو ہیں تین ڈوپلیکیشن اور باقی غلطی اور دیگر خدشات کے لیے ہیں ستم ذریفی یہ ہے کہ مذکورہ پروفیسر یونیورسٹی سینڈیکیٹ کے رکن اور سیول ایوارڈز بشمول حلال امتیاز تارہ امتیاز اور تمگہ امتیاز کے وصول کنندہ بھی ہیں انہیں ٹائمز ہائر ایڈوکیشن کی طرف سے دوہزار سولہ دوہزار اٹھارہ کے دوران نو سو چھینوے مضامین شائع کرنے کے لیے دنیا کا سب سے مشہور سکالر بھی قرار دیا گیا اس پر سرکہ کا بھی ایک الزام تھا یہ الزام بعد میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن ایچی سی کی ماہرین کمیٹی نے مسترد کر دیا جو کہ ایک ملی بغت تھی سائنسی تحقیق میں میار با مقابلہ مقدار کے مقابلے پر درجہ بندی ایجنسی کی بحث کو متحرک کرتا ہے ریٹریکشن واج کے انکشافن ایک بار پھر یونیورسٹیوں میں میاری تحقیقی میارات کی تیزی سے گراوٹ اور متعلقہ حکام کی جانب سے ذمہ دار افراد کے اتصاب کے فقدان بارے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے تاہم قیدیا یونیورسٹی کا کیس عالمی نویت کا معاملہ ہے کیونکہ تقریباً تمام مضامین میں ایک ہی چینی اور سعودی افراد کے ساتھ مل کر لکھے گئے ہیں یونیورسٹی کے سینئر فیکلٹی ممبران نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بتایا ہے کہ غیر ملکی مصنفین امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں شائع ہونے والے مضامین کے لیے ادائگی کرتے ہیں جبکہ اصل تحقیق کسی اور کی ہوتی ہے ان میں سے صرف چاند ہی اشاتے واپس لی جاتی ہیں کہانی یہی نہیں رکتی بلکہ اس کے بعد حوالہ جات کے طالاب بنای جاتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ شائع شدہ مضامین بھی ساتھی مصنفین کے حوالے متعدد بار نکل کیے جائیں انتظامیہ اس عمل کی سرپرستی کرتی ہے کیونکہ اس سے یونیورسٹی کی عالمی درجہ بندی کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے یونیورسٹی میں ہونے والے انتخابات کی مہم کے دوران گزشتہ سالوں کی انتظامی بدحالی پر گرمہ گرم بحث چل رہی ہے اس ماہ کے شروع میں سینڈ کی کیمہ کمیٹی برائی فیڈرل ایڈوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ نے بھی ایچی سی کی رپورٹ کی بنیاد پر اس معاملے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا سینڈ کی ایک زیلی کمیٹی کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کرے اور دو ماہ میں اپنے نتائجگی رپورٹ دے انتخابات میں حصہ لینے والے فیکلٹی کے ایک پینل کی طرف سے الیکشن مہم علامیہ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ تین سالوں میں یونیورسٹی کے کسی بھی شعبے میں اہم اصلاحات پر غور نہیں کیا گیا اور نہ ہی اصلاحات کو نافذ کیا گیا توقع ہے کہ یونیورسٹی کے موجودہ بہران سے نمیتنے کے لیے فعل طور پر کام کرے گی جس کی وجہ سے موجودہ وائس چانسلر کو ان کے آخری سال میں پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور شاید اسی اجلت میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے موجودہ وی سی اپنے دست راز ڈائریکٹر اکیڈمکس کو پروفیسر بنوانے کے لیے ایچی سی میں تگو دو کر رہے ہیں جبکہ اس کی اہلیت ہی پوری نہیں دوسری طرف سینئر فیکلٹی ممبران کی پروموشنز میں تاخیری حرب استعمال کیے جا رہے ہیں طلبہ کی نسلی کانسلوں کی پرتشدد سرگرمیوں کے خلاف اپنی بے عملی کی وجہ سے قید عظم یونیورسٹی فیکلٹی خاص طور پر یونیورسٹی انتظامیاں سے ناراض ہے گزشتہ ماہ پشتون کانسل اور سرائکی کانسل کے عراقین بشمول ہاسٹلز میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد نے آئی ٹی سہولیات اور فیکلٹی دفاتر میں توڑ پھوڑ کی جس سے یونیورسٹی کے خزانے کو ساٹھ میلین روپے سے زائد کا نقصان پہنچا انہوں نے ہڑتال کی کیمپس کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ فیکلٹی ہاؤسنگ تک رسائی بھی بند کر دی جب قید عظم یونیورسٹی انتظامیاں اسلامباد کیپیٹل ٹیریٹری انتظامیاں سے ہنگامی مدد طلب کرنے پر مجبور ہوئی تو فیکلٹی کو مجبور کیا گیا کہ وہ مشتل طلبہ کی طرف سے لگائے گئے رکاوٹوں کو ہٹا دیں اس طرح موجودہ سمیسٹر کے دران تعلیمی سرگربیاں دوبارہ شروع ہو گئیں اے ایس اے کے مطابق یونیورسٹی کی ڈسپلنری کمیٹی نے ان میں سے کچھ طلبہ کو نکالنے کا فیصلہ کیا لیکن بعد میں وائس چانسلر آفیس نے سینڈی کیٹ کی لازمی منظوری کے بغیر اپیل کمیٹی بنا کر ان طلبہ کو مطمئن کرنے کا انتخاب کیا پچھلے تین سالوں میں سیکیورٹی اور نظم و ضبط کی صورتحال اس حد تک خراب ہو گئی ہے کہ فیکلٹی اور عملہ اپنے دفاتر لیبز اور یہاں تک کے کیمپس کے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہے یونیورسٹی انتظامیہ نے غیر قانونی تجاوزات کے کیس میں سپریم کورٹ کے دوہزار سترہ کے از خود نوٹس کی پیروی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گزشتہ تین سالوں میں اس پر کاروائی نہ کرنے کے نتیجے میں یونیورسٹی کی مزید ارازی غیر قانونی قابضین کے قبضے میں چلی گئی جیسا کہ وائس چانسلر نے اگست میں قومی اسمبلی کی قیمہ کمیٹی برائے وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے سامنے تسلیم کیا تھا کہ سترہ سو اکڑ سے زائد میں سے سات سو اکڑ ارازی قبضہ مافیا کے کنٹرول میں ہے روا سال کے شروع میں وائس چانسلر کے پریس بیان کے مطابق یونیورسٹی نے اس عرصے کے دوران اپنی مالی حالت بھی بگڑتی دیکھی ہے جبکہ اس وقت بجڈ خسارہ آٹھ سو ملین روپے ہے جبکہ ستر سے زائد ٹی ٹی ایس فیکیلٹی ممبران جو پہلے بی پی ایس پر تھے اور جن کو پینشن کے تحفظات کی یقین دھانی کرائی گئی تھی جنوی دوہزار انی میں سینڈی کیٹ کے ایک متنازہ فیصلے کے باعث وہ تحفظ کھو چکے ہیں جبکہ دیگر سینئر فیکیلٹی ممبران میں بجڈ کی کمی کے باعث پروموشن نہ ہونے پر تشویش پائی جاتی ہے دستاویزاز یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انیورسٹری گزشتہ تین سال سے مستقل ریجسٹار کنٹرولر اور خرسانتی کے بغیر چند فیکیلٹی ممبران کو ایڈھاک پر عوضے بانٹ کر کام چلا رہی ہے جس کے باعث ٹیچنگ و انتظامی عملے کی ترقی و تبادلوں میں بے ذابطگیاں پائی جاتی ہیں جی تو ناظرین میں نے آپ کو یہ کہانی بتائی کہ دنیا کا مشہور سکالر کی کیا سٹوری تھی کس طریقے سے یہ مقالا جات چوری ہوئے پھر وہ دنیا کا سب سے مشہور سکالر کیسے بن گیا اور پھر یونیورسٹری کی سات سو اکڑ زمین پر قبضہ مافیا کا قبضہ ہے اور یونیورسٹریز نے کچھ نہیں کیا حالانکہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا تو یہ صورتحالہ بگڑتی ہوئی ہمارے تعلیمی نظام کی اس سے پہلے میں نے ایک سٹوری میں آپ کو بتایا تھا کہ ہماری بتیس جامعات ایسی ہیں جن کو ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ان کا میار بھری طرح گھرا ہے اور ان کی تعداد بھی بتائی تھی میں نے جن میں قائد عظم یونیورسٹری کے علاوہ اسلامی یونیورسٹری بھی شامل تھی کہ وہاں پر موجود جو فیکلٹی ہے وہاں پر موجود جو پروفیسر حضرات ہیں پڑھانے والا عملہ جو ہے ان کی اپنی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح بچوں کو پڑھائیں لیکن یہ ہمارے جامعات جو ہیں ہمارے تعلیمی ادارے مسلسل عوام میں اپنا اعتماد کھوتے جا رہے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تین بڑے سیول اوارڈ حاصل کرنے والا دنیا کا سب سے مشہور سکالر جو ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ میں نہیں یہ کاغذات بول رہے ہیں تو ناظرین شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ